السلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سونی ترتی آج میں آپ سے یہ بات ڈسکس کروں گا کہ ان دنوں یہ ایک سوال زیادہ کردش کر رہا ہے کہ گندم 110 دنوں کی ہو چکی ہے اور اس پر سٹھا نکل آیا ہوا ہے جیسے ہی سٹھا نکلتا ہے تو اس کے اگلے پانچ چھ سات دن سٹھے کے اندر پولینیشن کامل جاری رہتا ہے کیونکہ گندم کے جو سٹھے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں نکلتے دس بارہ پاندرہ دنوں کے وقت کے ساتھ سٹھے جو ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں گندم کے اندر پاندرہ بیس دن یا ایک کس دن جو ہے وہ پولینیشن کامل جو ہے وہ اوورال کھیت کے اندر جاری رہتا ہے تو جب یہ پولینیشن ہو رہی ہے تو ان دنوں کے اندر تیز ہوا بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں بارش بھی ہو رہی ہے تو کیا یہ جو ہوا ہے اور بارش ہے کیا یہ پولینیشن کے عمل کو ڈسٹرب کر سکتی ہے کہیں اس کے پولنگ گرین گر تو نہیں جائیں گے یا در دانے جو ہے وہ گریں گے تو پولینیشن کامل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا پولینیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوگی اور دانے جو ہے وہ فرٹائل نہیں بنیں گے یا دانے چھوٹے سائز کے بنیں گے تو اس سلسلے میں ارض یہ ہے کہ گندم جو ہے یہ ایک سیلپ پولینیٹڈ گراپ ہے یعنی اس کے جو گھنیاں ہوتی ہیں اس کے اندر نر اور ماتا دونوں اس سے موجود ہوتے ہیں وہیں اسی گھنڈی کے اندر ہی یہ نر اور ماتا کا ملاب ہوتا ہے بیرونی عمل نقل کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر اس دوران ہوا چلتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو پولینیشن کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اولٹا یہ جو بارش ہے یا ہوا ہے یہ ٹمپریچر کو ڈاؤن کر رہی ہے اگر ٹمپریچر کچھ کم ہوگا تو یہ پولینیشن کا عمل بھی بہتر ہوگا بائیس چوبیس ڈگری سنٹی گریٹ جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس پر گندم کے اندر پولینیشن بڑے اچھے طریقے اتصاد ہوتی ہے پولینیشن اچھے طریقے سے اتصاد ہوگی تو فرٹیلائزیشن اچھی ہوگی فرٹیلائزیشن اچھے طریقے سے ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ دانیں جو ہیں وہ فرٹیل بنیں گے دانوں کے اندر جوس اچھا پرے گا دانے کی جب بھرائی اچھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ پیداوار حاصل ہوگی کیونکہ دانیں وزنی حاصل ہوں گے ہاں بارش یا تیز ہوا اس صورت میں خطرناک ہو سکتی ہے جیسے گندم کچھ پچھتری لگی ہوئی ہے دسمبر کاشتا ہے پندر دسمبر کے بعد لگائی گئی ہے یا اور لیٹ لگائی گئی ہے تو یہ جا کر مارچ کے اندر سٹے نکالے گی اگر اس دوران میں ٹمبریچر ہو جائے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک اور تیز ہوا چلے تو یہ جو ہے یہ نر حصے یعنی پولنگ گرینز کو نقصان پہنچا سکتی ہے پولنگ گرینز کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل متاثر ہو سکتا ہے اور دانیں جو ہیں وہ چھوٹے سائز کے بند سکتے ہیں یا پھر دانیں جو ہیں وہ پچک بھی سکتے ہیں جس کی وجہ سے دانیں کی بھرائی اچھی نہیں ہوگی اور دانیں ہمیں وزنی حاصل نہیں ہوگی اوہرال ہماری پیدوار جو ہے اسے کم ہوگی لیکن حالیہ جو بارش ہو رہی ہے یا پھر تھنڈی ہوای چال رہی ہیں تو اس ہوا سے پولینیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو پولنگ گرینز ہیں وہ تو سٹے کے اوپر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں گنم جو ہے وہ سیل پولینیٹڈ گراب ہے یعنی کہ اس کا نار اور مادہ ایک ہی گنڈی کے اندر موجود ہوتا ہے باہر سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو یہ جو بھور اوپر نظر آتا ہے جب سٹہ پولینیشن مکمل کر لیتا ہے تو جو نہ کارا بھور ہوتا ہے نہ کارا پولنگ گرینز ہوتے ہیں یا جو رہ جاتے ہیں پولنگ گرینز وہ ہمیں نظر آتے ہیں اگر یہ جھڑ بھی جاتے ہیں بارش سے یا ہوا سے تو اس سے گنم کی جو پولینیشن ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا فرٹیلائزیشن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا یا دانے کے سائز کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل سونی دھرتی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ فصلوں کے متعلق آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں شکریہ